اوہ عرش بلہ بڑے والائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے ہسی بس دے گھوٹ ہنیرے آبچ اوہ تھیرے دانے تے اجالائے ہسی بس دے گھوٹ ہنیرے آبچ اوہ تھیرے دانے تے اجالائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے ہسی بس دے گھوٹ ہنیرے آبچ اوہ تھیرے دانے تے اجالائے جنہیں داہاک خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے اوہ عرش بلہ بڑے والائے اے کرم دا پاک سمندر ہے میرا پیر خطیب کلندر ہے جڑا چک جاوے اس در آکے اوہ دنیا وچ سکندر ہے میرے ملشد پاک مصدف دے اے نور دا نوری حالائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے اے نوکر پنجام باراندہ کی رتبہ اے سرکاراندہ اے تے ہر مشکل آسان ہوئے اے متب کل بماراندہ جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے شیرے تے نور کا جللائے ہر وقت زبان تے اللہ اے نئی نیندر اکھاں وچ میں کھی بس تکیا نت مسللائے اے زکر جو پاک محمدؑ اے سددے بچ اللہ تعالیؑ جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے نیرانی مستی رچ رہندا اے غوث پیادہ نہ لہندا رب سونا اے دی بوڑ دا نہیں جو حرف زبانوں کہہ دیندا تاہی حق خطیب حسین علیؑ با سب تو رنگ نرادائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے تُو حسن حسین دامانی ہے تری ولیاں تے سلطانی ہے اے شاہی حق خطیب تری جڑی عرش تائیں لا فانی ہے تیرے سب تے تاج بلائے ادا گل عشق نبی دی مالائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے آقل نو جو لکھوایا ہے مرشد نے کرم کم آیا ہے سگ پاک کلندر دوراندہ آج بن کے منور آیا ہے جڑی عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اللہ حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے جکھے رہنا حق خطیب علیؑ اوہ عرش بلہ بڑے والائے شلاقات کے بعد اب انشاءاللہ تعالی آم کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بس ہر صبح میں آپ سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر آتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے کوئی بندہ کسی کو شفا نہیں دیتا جو دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے اس عقیدے سے اس نیت سے کہ در حضور کریم کہ صدقے سے سب کو شفایں ملتی ہے سب کا کرم اور مروانی ہوتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کئی بار آ چکے ہیں آنے کا مقصد بس بتا کر انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا رات کو بھی ایک بہت بڑی محفل تھی گجرات کے اندر وہاں سے فارق ہو کہ اب انشاءاللہ دعا آپ سے ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ نئے ہیں بس توجہ اس بات پہ توجہ کرو گے شفا مل جائے گی قرم مل جائے گا مربانی مل جائے گی بہت ایسے لوگ کائنات میں آپ کو ملیں گے جنہوں نے رنگ بدلا ہوا ہے اور رنگ کس طرح بدلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جہاں اصل ہوتی ہے وہاں نکل ہوتی ہے اگر اصل نہیں ہے تو نکل نہیں ہے یہ پھول اگر اصل ایسے پھول نہ ہوتے تو کبھی یہ نکل پھول بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتے تھے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے روحانیت کا لبادہ پہن کر دم اپریشن روحانی امراض سے لوگوں کی زندگی کا یا تو وقت ضائع کر رہے ہیں یا ان کے لیے تکلیف کا ایک سبب بن رہے ہیں جن کو ان چیز کی سمجھ نہیں ہے بات یہ ہے یہ روحانیت کسی کی جندر منتر سے نہیں آتی یہ خدا کے کرم سے آتی ہے یہ عطا سے آتی ہے میں نے دیکھا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو یا پاکستان میں نہیں پورے اقوام عالم میں میں نے دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ انسان کی طاقت نہیں ہوتی یہ میرے خدا کی عطا ہوتی ہے اس کا کرم ہوتا ہے اس کی مربانی ہوتی ہے یہ بات میری توچھوں سے سن لیں آپ جاتے ہیں نا ایک جگہ روشنی چمکتی ہے تو انسان سائے کے پیچھے باگتا رہتا ہے انسائوں سے ہٹیں اکل اور سمجھ کی دنیا بھی ضروری ہے کہ سروانیت کے بعد کیا ہوتا ہے کس طرح یہ علاج ہے کس طرح ممکن ہے میں یہ کہتا ہوں اپنے خطابات میں کہ کرم ان پہ بھی ہو جاتا ہے جن کی قسمت خراب ہوتی ہے لیکن ان پہ کرم کبھی نہیں ہوتا جن کی نیت خراب ہوتی ہے اس لیے اپنی نیت اور ارادہ لے کر اچھا اور خوبصورت ارادہ لے کر آپ آتے ہیں تو اس ارادے کے اندر ہی میرا رب آپ کو شفاہ دا فرما دیتا ہے اور آپ کی مشکل کو آسا فرما دیتا ہے اکل ایار ہے وہ کہتے ہیں سو بھئیس بدل لیتی ہے عشق بچارا نہ ملہ ہے نہ زاہد ہے نہ عقیم ہے اکل اور یہ ایسی دروازہ ہے جہاں اکل بھی تسلیم کرتی ہے اور عشق بھی تسلیم کرتا ہے لیکن پہلے عشق تسلیم کرتا ہے پھر عقل تسلیم کرتی ہے اب دیکھ لیں آپ میرے سے کئی دور گزوں کے اصحاب سے بیٹے ہوئے ہیں نائے بھائیں ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے لاکھوں کا جمع غفیر ہوتا ہے ہر انسان اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اسے پھوک لگتی ہے اسے دم ہوتا ہے اور دم کے بعد کیا ہر مرض کا الادہ الادہ دم ہوتا ہے ڈوکٹر کے پاس چلے جاؤ تو وہ تو الادہ الادہ دوائی دیتا ہے یہ تو بہار کی ہے یہ فلانی چیز کی ہے لیکن یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو ہر مرض کی شفاہ ہے ہر درد کی شفاہ ہے اللہ کا ذکر کے اندر ہی رب قرآن میں فرماتا ہے یہ ذکر وہ ذکر جو دلوں کے اندر سے بولا جو دلوں کے اندر سے دل سے کیا جائے وہ ہر مرض کے لیے ایک دعا بن جاتی ہے انسانی ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو دم کرتا ہوں آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو جگر کی مرض میں مفتلا ہیں خدا بچائے جہاں کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بڑھنے والا ہے اللہ اس موزی مرض سے بچائے اس کا بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے یہ کہنے میں آسان ہے لیکن اس کا پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا گدرا ہوا وقت بہت مشکل ہوتا ہے انسان کئی دن تک ہاسپیٹل میں لیٹا رہتا ہے ایک جسم نہیں دو جسم کو چیرا جاتا ہے پھر مختلف طریقے سے علاج کیا جاتا ہے غریب تو کوشش ہی نہیں کر سکتا امیر کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن وہ سال تک دوائیں کھاتا رہتا ہے امیشہ خوف میں رہتا ہے ڈرتا ہے میرے جگر کا ٹرانسپنانٹ ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور کوئی کرم چیز یا کوئی ایسی چیز کھالوں جس سے دوبارہ ہو جائے لاکھوں نہیں کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے لیکن لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی شفاق اتنی ہے کتنا دور بیٹھیں نہ کسی کو ہاتھ لگا نہ کوئی انجکشن لگا نہ کوئی پھکی لگی نہ کوئی ایسی بات ہوئی بس آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور خدا نے شفاق کو دے دی کتنا آسان شفاقیں مل رہی ہیں کتنی مہربانی لیکن وہ والی شفای نہیں آنکھیں بند کرو شفا مل جائے گی یہ جھوٹ ہوتا ہے اخطیب جھوٹ پھر ممنی کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ جب انسان سچ ہوتا ہے نا سچ کو اگر سوز بار چھپایا جائے نا تو وہ اپنی حقیقت کو سامنے لاتا ہے ایک ہیرہ ہوتا ہے نا اسے کتنی بار کیچڑ میں دبایا جائے نا جب اسے دو گے تو وہ اپنی چمک خود ہی دے گا لیکن کانچ کو کتنی مرتبہ سمال کے رکھو گی اس کی اصلیت کے اندر ہی کانچ ہے میں ان کی اولاد سے ہوں صوفی و بصفہ حضرت اکیب علیہ عالم پیر مسجد و سرکار رحمت اللہ علیہ کے اولاد سے ہوں جنہوں نے پچاس ہزار بندوں کو ایک بھوک ماری میرے رب نے سب کو شفاہ اطاف روائی ان کی نسل سے یہ عطا ہوتی ہے عطا عطا کا بڑا ایک خاص مقصود ہوتا ہے دیکھیں یہ مری کے گرد و نوا کا پہاڑ یہاں کا موسم الگ ہے اسی طرح پنجاب میں چلے جاؤ اس کا موسم الگ ہے اسی طرح سندھ میں چلے جاؤ اس کا موسم الگ ہے اسی طرح پاکستان سے کہیں باہر چلے جاؤ یورپ پہ چلے جاؤ وہاں کا موسم الگ ہے اللہ نے کائنات تو ساری ایک جیسی بنائی ہے اسی بنانے والا وہی رب ہے لیکن اپنی اپنی جگہ کہیں پہاڑ اس نے عطا کر دیئے کہیں سہرہ عطا کر دیئے کہیں دریاں عطا کر دی اور کہیں سمندر عطا کر دی یہ رب کی عطا ہوتی ہے اس لیے یہ بڑا سمجھ دار مسئلہ ہوتا ہے سمجھ جس جگہ پر میں آپ کو لانا لگو بڑا سمجھ دار مسئلہ ہوتا ہے ہم آنکھ ہیں بن کرتے ہیں چل پھرتے ہیں پھلانے سے بھی دم ہو گیا پھلانے سے دم ہو گیا یہ ایمان کا بھی سوتا ہے سودا ہوتا ہے یہ مزاق نہیں ہوتی یہ بڑا خطرناک بات ہوتی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا جوان مجھے گجروں والا سے ملا اور کہنے لگا سرکار بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس رپورٹ ہے میری والدہ کی میری والدہ کو چگر کا ٹیومر ہو گیا فور سٹیج کا ہو گیا علاج ختم ہو گیا ہر طریقے سے مالی علاج سے بھی ہم بلکہ ٹھیک تھے ہم نے اتیاری پکڑ لے کہ ہم ان کو لے جاتے ہیں چاہینا یہ ایڈیا میں جا کر ان کا علاج کراتے ہیں لیکن کسی جاتے ہوئے شخص نے جب ان کا پتہ کرنے کے لیے آیا ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی اس نے کہا چھوڑو انڈیا کو چھوڑو چائنا کو ترہا خدا کے بندے کی بارگاہ میں تو چلے جاؤ ایک بات دیکھو وہاں سے کرم اور میرے بانے کیا نہیں ہوتی ہے جب ہم نے آپ کا کارڈ دیکھا اور ہم سیدھے دربارے علیہ اپلاوڑا شی پہنچے آپ نے کہا ساتھ دم کرا لیں کتنے دم کرا لیں بس آخری بات کرو ساتھ دم کوئی کسی کے سر کو میں نے ہاتھ رکھ کے نہیں دم کیا جس طرح ابھی دم کروں اسی طرح دم ہوا جب سات دم کے چوتھ دم پر ان کے طبیعت بڑی اچھی ہو گئی ٹھیک ہو گئی چلنے کے قابل ہو گئی کھانا پینا شروع کر دیا نارول ہونے لگے لیکن ہم چھپ رہے خاموش رہے آپ کی حکم کی تعمیر کی آج جب ساتھ دم ہوا مکمل پیچھلا تو رپورٹیں جا کر چیک کر آئے ڈاکٹر سے آج کی رپورٹ اور سات دموں سے پہلے کی رپورٹ بڑا فرق ہوتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں جس کو عشق بھی تسلیم کرے اور عقل بھی تسلیم کرے یاد رکھو جس کو عقل نہیں تسلیم کرتا آنکھے بند کے کہانی سنانا ہر بندوں کا کام ہوتا ہے لیکن سچ کو سامنے لانا بڑی مشکل بات ہوتی ہے یہ وہ رپورٹیں ہیں جو پہلے تھی جگر کی پہلے تھی جس کے اندر مکمل طور پہ جگر کے اندر ٹیومر تھا رسولی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے لکھے دور ہے یہ ساری رپورٹیں اسی کی ہیں ڈاکٹروں نے کہا ان کا علاج یا تو چائنا ہے یا تو اینڈیا لے جاؤ یا پھر کسی بڑے ہسپیٹل میں پاکستان میں ان کا علاج کراؤ باقی ان کے جگر کے اندر کوئی اور دوائی جا نہیں سکتی اور کوئی علاج نہیں لیکن سات دموں کے بعد جب سات دم مکمل ہو چکے بلکل مکمل ہو چکے وہی ڈاکٹروں سے وہی لبارٹری کوئی فرق نہیں اسی لبارٹری سے جا کر ہم نے جب رپورٹ چیک کر آئی تو اس کے اندر نہ تو جگر کے اندر کوئی ٹیومر تھا اور نہ کوئی رسولی تھی نہ تو کوئی یرگان تھا اور نہ تو ینسر نہ رے تکبیر نہ رے رسالت نہ رے رسالت نہ رے رسالت نہ رے حیدری جیوے 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 برباری آلیا بلاوڑا شریف اب یہی رپورٹ اسی لبارٹری اسی ڈوکٹر کی ہے لبارٹری ایک ہی تھی بندہ بھی ایک ہی تھا وجہ کیا ہے آئی سے سات ہفتے پہلے وہ یہ ناومین کر چکا تھا لیکن خون جسم کے اندر سے جب دوبارہ اس کا سارا چیک اپ کیا گیا تو اس نتیجے پہ پہنچا نہ تو کینسر ہے نہ اپٹیٹس ہے کوئی جگر بلکل ہنڈر پرسنٹ تھی کام کر رہا ہے بات کہنے کی یہ ہے اس وقت تک نہیں تسلیم کرو میں دنیا میں جاتا ہوں میں اس ملک میں جا کر علاج کرتا ہوں جن کا کوئی کنسپٹی نہیں صرف یہی بات کہتے ہیں علاج جو ہے وہ صرف دوباری کے اندر ہے میڈیکل اور سائنس کے اندر ہے لیکن ان سے جو لوگ لا علاج ہو جاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم کے کلمے سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سے شفاہ پا جاتے ہیں میں دنیا اقوام عالم میں جاتا ہوں صرف آپ کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں ایمان کی جب انسان بات بتاتا ہے نا بات یہ ہے کہ انسان ایمان اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات نہ کافی ہے صرف ایمان کی بات ہے ایک ہی نشانی کافی ہے ابو جیل کی ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑا درخت خود چل کے آیا چاند کی ٹکڑے ہوئے لیکن مانا نہیں جس نے مانا وہ قاضی القضاء تھے چیف جسٹک تھے سیدنا صدیق اکبر انہیں کہا میں بغیر دلائل سے مانتا ہوں اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا انہیں کوئی دے نہیں سکتا اس لیے میں دعا کرتا ہوں ہمیں اللہ ہدایت نصیب فرما دے ان لوگوں کو جو ہدایت سے اٹھی ہوئے اس لیے ماننے والے وہ کہتے ہیں نا جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نکتہ چینی نہیں کرتے محبت نکتہ چینی نہیں مانگتی محبت بلنشینی مانگتی ہے اس لیے جو کرم ہے در مصطفیٰ کریم سے ہے اس لیے زندگی کے اندر میری اندر پہلا مشن حضور سے محبت ہے ساری زندگی کا پہلا ہی مشن اور کوئی مشن نہیں اس کی بیگ کے پیچھیں نہ اس دم نہ اس دعا نہ اس چار کروڑ انسانوں کے ٹھیک ہونے کے پیچھیں کوئی دنیا کا لالچ ہے نہ کوئی سیاست ہے فقط اتنا ہے جب قبر میں جائیں تو حضور کا دیدار ہو جائے بس اب یہی جب انسان مقصد دے کر بیٹھتا ہے آپ میرے لفظوں کو پھر سمجھ رہے ہیں اگر نیت اگر قسمت خراب ہو تو پھر بھی کرم ہو سکتا ہے لیکن نیت خراب ہو تو کبھی کرم نہیں ہو سکتا میری نیت کے اندر یہ خرابی نہیں کہ میں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیکھ کر مالدار بن جاؤں گا پیر بن جاؤں گا دنیا میری عزت کرے گی میرے دل کے اندر یہ ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ قریب کا دیدار ہو جائے کہ میری نیت ایسی ہے تو پھر بڑا کوئی کیسے شفاؤں سے رکھ سکتا ہے کوئی دعوں سے کیسے خالی جا سکتا ہے کوئی کرم اور میربانیوں سے کیسے خالی جا سکتا ہے اس لیے آپ جتنی اچھی نیت اور ارادے سے لے کر درے درویش پہ آئیں گے اتنا ہی کرم اتنی ہی میربانی پائیں گے ہمارے دل و دماغ کے اندر لوگوں نے ایک بات ڈال دی آپ پیروں کے پاس جایا نہ کریں آپ درویشوں کے پاس جایا نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی محفل میں جایا کریں اور میری بہنوں کے لیے یہ پیغام ضروری ہے یہ بھی میری بہن ہے جس کے جگر کا ٹرانسپرانٹ ہویا میں بڑے پتہ کی بات بتا رہا ہوں کیا جب جگر کا ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے تو کتنی مرتبہ دل کا کتنی مرتبہ جسم کو کٹا جاتا ہے کتنی بے پردی ہوتی ہے جہانا کسی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے دور سے بھوک ماری جاتی ہے اور دوا کی جاتی ہے اس سے حیادار جگہ اور کان سے ہو جاتی ہے جو میں یہ خدمت یہ خدمت یہ دوتم ہے یہ دوا ہے میں حضور کی محبت میں حضور کی عمت کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ ان بے حیاء آنکھوں سے لوگ بچ کر ان حیادار آنکھوں سے شفا پا جائیں میری زندگی کا یہ حیادار آنکھوں سے مجھے غم نہیں ہے کسی چیز کا اگر آپ کو کوئی خوف ہے کوئی غم ہے اس چیز کا کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی لیکن یاد رکھو دکان بند ہونے سے لوگوں کی جانے نہ ضائع ہوں ایک دکان بند ہوتی ہے تو ہوتی رہے لاکھوں کو تو رب تو شفا دیتا ہی رہتا ہے لاکھوں پر کرم اور تو بیربانی کرتا ہی رہتا ہے اس لئے آپ آتے ہیں جو اس دربارِ علیہ بلاوڑا شریف پہ آتا ہے ہر آنے والی ہماری بین بیٹی ماں کا مرتبہ رکھتی ہے اور ہر آنے والا بزرگ کی عزت کرنا ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے اس لئے عزت دار لوگ ہمیشہ لوگوں کی عزتوں کو جانتے ہیں ہم آج سے چھک کر یہاں نہیں بیٹھے اصفیٰ فصفہ حضرتِ قبلہِ عالم پیر مسجد فلسرکار کے دربار کے سامنے لکھا ہوا شجرہ ہے ہم نسل در نسل خدا کی عطا سے مربانی سے لوگوں میں شفائیں بان رہے ہیں یہ یاد رکھ لیں ایک شجرہ ہے ایک خاندان ہے ایک پوری نسل ہے کہ یہ فیض کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا اور یہ چراغوں سے کتنے چراغوں روشن ہوئے اس لئے یہاں آتے ہو بے خوف بے غم ہو کر آیا کرو یہ خدا کے بندے کی جگہ ہے اور جو خدا کے بندے کی جگہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکوں کی جگہ ہوتی ہے وہ درتی پاک ہوتی ہے وہ ایریا پاک ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہی کہ دربار کی حدود میں کوئی انسان سرننگا اندر داخل نہیں ہو سکتا کوئی عورت دربار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور کوئی شخص بھی سگرٹ تک بھی یہاں دربار کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے یہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جس جگہ پر ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ پہلے پاک ہوتی ہے پھر ذکر ہوتا ہے میں نے بیس ساتھ سے اس حیاء کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا کر دل کو لالے سے پاک رکھ کر لوگوں کے لئے شفاہ کے لئے رب سے روز دعا فرماتا ہوں اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جن کے لفظ کچھ اور ہیں اور نیتیں کچھ اور ہیں کیونکہ ہماری نیتیں اور لفظ جب دانوں مل جائیں گے تو پھر شفاہ کا ایک سمندر اٹھ پڑے گا اینا کریم آپ اماروں کو بھی شفاہ کلی نصیب عطا فرمائے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بیجیں درود بیجیں یہی عمل دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گا وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بہاد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا حضور کی محبت کا وہ چراغ جب انسان اپنے دل میں جلا رکھتا ہے وہ محبت رکھتا ہے تو جب چلا جاتا ہے تو پھر قبر سے آدھیرے نہیں لوگ ڈرتے نہیں لوگ لپڑتے ہیں اس لئے لپڑتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر دنیا نہیں تھی یہ جب دنیا میں بھی رہے تو خدا کی محبت میں رہے اور اس دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی خدا کی محبت میں رہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے لئے خوش خبری ہے دنیا اور آخرت میں جو میرے راستے پہ چلیں ان دانوں کے لئے خوش خبری ہے جسے رب خوش خبری دے سکتا ہے رب اسے خوشی کی خبر دے سکتا ہے بلہ اسے کام جھین سکتا ہے ابھی انشاءاللہ دالہ جس طرح اتمائی طور پر دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارے علیہ بلاوڑا شیف سے بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لئے ان نسبتوں براہ ہاتھ اوپر اٹھائے تاکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو جائے یہ نسبتوں کا بڑا ایک خوبصورت سمندر ہے اگر آپ میں سے دربارے علیہ بلاوڑا شیف سے بس سلسلہ حضور غوث پاک کوئی مرید ہونا چاہتا ہے تو اتایا ہاتھ اس سنیل سے اس ارادے سے اٹھائے کہ اس کی نسبت حضور غوث پاک سے ہے وہ کہتے ہیں یہ اتایا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدا رہا پس آخری خوبصورت بات بتا کے میں بتا رہوں ہی درویج تھے خدا کے بندے تھے شیر پہ سواری کیا کرتے تھے شیر پہ سواری کیا کرتے تھے تو جہاں جاتے تھے تو گائے ایک گائے باندھی جاتی تھی وہ شیر اسے گائے کھاتا تھا اور ان کا مہمان نوازی اس طرح ہوتی تھی کہیں چلے گئے تو کوئی وہ سے پاک کا ماننے والا تھا کوئی قادری تھا اس کے اندر قادری رنگ تھا تو بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے میرا شیر آیا ہے یہ تو ایک گائے کھائے گا میں شیر پہ سواری کر گیا انہیں کہا حضور وہ گائے باندھی ہوئی ہے جرح جائے تو صحیح شیر جو ہی شیر گائے کی طرف چلا تو ایک چھوٹا سا کمزور سا کتہ تھا اس نے شیر کو پکڑ لیا اور شیر کو گرا مارا بزرگ حران ہو گئے کہتے ہیں میرا شیر اور اسے کتہ مار دے اس نے کہا اس کتے کے اندر کو کمال نہیں ہے یہ قادریوں کا کتہ ہے وہ کہتے ہیں نا بھر شیران شگفدار رنگ سگے پر بار گیلانی حضور غوث پاک کا کتہ ہزاروں شیروں پر باری ہوتا ہے اس لئے مسئلہ تو دری حضور غوث پاک کا ہے کرم تو انہی کی بارگاہ سے ہے جو پیرانے پیر ہیں سب علیاء اللہ کی گردنیں پر ان کا مبارک قدر مبارک ہے اس لئے یہ فیض بغدا سے ہوتا ہے اس لئے شفائیں اور کرم برستا رہتا ہے اللہ پاک حضور غوث پاک کا فیض آپ کو بھی نصیب فرمائیں ابھی انشاءاللہ دم کے لئے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں جہاں کھڑے بیٹھے جس سے جگہ پر آپ موجود ہیں بلکل آرام سے تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں یا جہاں دردہ تکلیف ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور تیسرے دم میں انشاءاللہ دلہ جو چیز آپ نے دم کرانے کے لئے لائی ہے یا فون پہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ گھر سے دم کرانے کے لئے یا مریض ہے جو گھر میں ہے پہنچ نہیں سکتا اس کو فون پہ دم کرانا ہے تو اس کے لئے بھی فون میں لائیں اور دم کر لیں سب سے پہلے اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں ایک ہاتھ آگے اور ایک تیچھیں تاکہ آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائیں سر پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھیں مریض ہے وہ اپنے سر پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں چھوٹا بچہ ہے جو مسوم ہے وہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا دایا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ لیں داکہ اس کو بھی دم ہو جائیں چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے آپ دم کرانے کی نیت میں آئیں اوپر کر لیں تاکہ وہ اس کو بھی دم ہو جائیں کوئی فون بھی کسی مریض کو آپ دم کرانا چاہتے ہیں تو فون بھی ملا لیں تاکہ وہ کہیں بھی مریض ہے تاکہ اس کو بھی دم ہو جائیں چھوٹا بچہ ہے ابھی دعا کے لئے تیار ہو جائیں دعا ہے رب کعویٰ سے اللہ اپنے ماروں کو شفا دے دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ جو مراد دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے دعا ہے رب کعویٰ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہمارے زباب ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور اے اللہ جہاں کوئی بیمار ہے کسی مشکل میں ہے کسی پریشانی میں ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس پہ کرم اور مہربانی فرما دے اے اللہ ہم پر اپنا کرم اور مہربانی فرما دے ابھی جو جو حاجت ہے دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دون کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین آمین آمین